ایک سپریم کورٹ بار کے ایک سابق صدر ہے امانولا کنرانی صاحب جی میں نے سنے ان کو جب سنے وہ کیا کہہ رہے ہیں بڑی اہم بات ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے ستمبر سے پہلے پہلے الیکشن کروانا چاہتے ہیں کہ امران خان کو ٹو تھر مجارٹی دلواہ کے قانون بنایا جائے کہ چیف جسٹس کا ٹینیور جو اس کی مدت تین سال ہو جائے تو بنجال صاحب کی مدت آگے چلی جائے گی پھر قاضی فائزہ صاحب چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے اور اس کے بعد پھر ان کے اپنے جو من پسند ججز ہیں وہ چیف جسٹس بنتے جائیں گے میر صاحب یہ جو ان کے سہولتکار تھے دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے بھی یہی سوچا ہوا تھا جنرل فائز نے بھی یہی سوچا ہوا تھا یہ پروگرام تھا یہ وہی منصوبہ ہے وہی منصوبہ ہے پہلے باوردی تھا اب بغیروردی کے ہیں اب وہ کیا کہتے ہیں چلیں میں مسال ایک دینا چاہتا تھا پریس کر لیتا ہوں مسال نہیں دیتا لیکن اس نے اس منصوبے نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا آج پاکستان کہاں کھڑا ہے چار سال جو گزارے ہیں آج بھی کل بھی ٹی وی پہ رونا رویا جا رہا تھا وہ بی آٹی کا پشاور کیا اس میں اور بھی بیس پچے پہلے کتنا لوٹ کے لے گئے ہیں اب اور جو ہے اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے اس لوٹ مار کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اب اس سیچویشن میں یہ کیا چاہتے ہیں پاکستان نے پاکستان نے ان کو کتنی عزت دی ہے میں تو کبھی در سپریم کورٹ میں جاتا ہوں تو کہ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے اس پرڈیسٹل کے اوپر جو ہے یہ انصاف کے رکھوالے ہیں ہمارے آئین کے رکھوالے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں میں تو عام آدمی جو ہے انہوں نے یہ کہنا ہے آپ کو کہ آپ سے مذاکرات کرو آپ سے مذاکرات ہمیں کہتے ہیں تو آپس میں ایک اپنی برادری کے بندوں کو جو ہے اس کی بیوی کو اس کے بچوں کو عدالتوں میں بلاتے ہیں کھجل خراب کرتے ہیں اور مل کے کس کے کہنے پہ کرتے ہیں اچھا خواہد صاحب کس کے کہنے پہ کرتے ہیں میں نے پہلے نام بتا دیا ہے تاکہ لوگوں کو یاد رہے یہ کس کے کہنے پہ ہوا تھا وہ فیضاباد دھرنا کیس میں قاضی فائز عیسیٰ کا ایک فیصلہ تھا اس فیصلے میں انہوں نے کچھ اداروں کا نام لکھا تھا اور جنرل فیض امید کا نام لکھا تھا جس پہ سارا پھڑا پڑا تھا جو فیض عیسیٰ صاحب نے جو کچھ کہا تھا تاریخ نے وہ ثابت کیا ہے کہ اس نے صحیح کہا تھا اور اس فیصلے پہ وہ صداگر چلے گئے ہیں اس فیصلے پہ عمل درامت نہیں ہوا نہیں ہوا اور عمران خان کی حکومت نے عمل درامت نہیں ہونے دیا نہیں ہونے دیا اس نے تو پھر اب وہ کہتے ہیں کون سے آئین کی بات کرتے ہیں لیکن اس وقت صورت